اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزبان علی محمد مولا اور آپ دیکھ رہے ہیں دندو ٹی وی کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایڈسنز کے لئے اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو اپنے بلوگ کی آسانی سے ایڈسنز کی اپروول مل جائے تو دوستو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ نے ایڈسنز میں اپلائے کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کانٹنٹ از کنگ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانٹنٹ بھی آپ کا محصہ ہے کیونکہ جو جو کانٹنٹ آپ رکھیں گے اپروول آپ کو اس کانٹنٹ کے بنیاد پر ہی ملے گی یہ تو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے اب جو کانٹنٹ آپ نے رکھنا ہے وہ کیسے رکھنا ہے وہ آپ کانٹنٹ ہے وہ آپ کا یونیک کانٹنٹ ہونا چاہیے اس میں کچھ بھی کوپی رائٹ مٹیٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ویلڈ ڈیکوریٹڈ ہے اور اس کے لئے سٹیٹڈ اور کلیر کانٹنٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی کوپی کر کے اور اٹھا کے اپنے بلاگ کے اوپر رکھ دیا اور آپ کے ایڈسنز کے اپروول مل جائے گی تو ایسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل جو ہے وہ کتنی لینڈ کے لکھنے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کم از کم پانچ سو سے چھ سو ورڈز کے آرٹیکل لکھنے ہوں گے کم از کم چھ سو سے زیادہ ہونے چاہیے نہیں تو کم از کم چھ سو ورڈز کے آرٹیکل کو آپ نے ضرور لکھنے ہوں گے اور اس کے اندر پی آپ نے پانچ یا چھے آرٹیکل کچھ ایسے لتنے ہوں گے جن کی لینٹ جو ہے وہ ہزار ورڈ سے اوپر ہونی چاہیے کم از کم چھ ساتھ تو اتنے ہونی چاہیے تاکہ وہ ہزار ورڈ سے اوپر ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کانٹیٹ ہے یونیک اور اوڈیجنل کانٹیٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہی سے کافی کر کے اٹھا کے اور آپ نے اپنی پوسٹ کے اوپر پیسٹ کر دیا تو دوستو یہ کانٹیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایک سنس کے اپرویل کبھی نہیں ملے گی دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پراپر ہیڈنگز ہونی چاہیے بولیٹس وغیرہ یہ وہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا پڑے گا جو پارمیٹنگ کے ایشیز ہوتے ہیں گرامر وغیرہ اور اسپیلنگز وغیرہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوگا وہ بھی ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اور لینٹ کتنی ہونی چاہیے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کم از کم چھے سو ورڈس کی لینٹ ہونی بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کانٹیٹ انفارمیٹو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ آپ کو اٹھا کے وہ لگا دیں تو بس چل جائے گا تو یہ انا کام نہیں چلے گا کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے اندر تاکہ گوگل والے جب اس کو پڑھیں تو دیکھیں کہ بہت کچھ انفارمیٹو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کا جو کانٹیٹ ہے وہ مست بھی کلینٹ فرم در پورنوگرافی آپ کے کانٹیٹ کے اندر کہیں بھی ایسی پورنوگرافی کی کچھ بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے نہیں تو آپ کوئی اٹسس کو آپ کو اٹھا کے لیے نہیں ملے گا آپ کا اپنے پہلے ہی اٹیمٹ میں جو ہے وہ اٹھیک ہو جائے گا تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال لگیں گے پورنوگرافی سے بچیں اور اس کے علاوہ کانٹیٹ کے حوالے سے جو کانٹیٹ کے ایشو آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ آپ نے کتنا کانٹیٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ ہے پولیسی پیجز کی کہ آپ نے جو بلوگ بنایا ہوا ہے اس بلوگ کے اوپر آپ نے پولیسی پیجز بنایا ہے یا نہیں بنائے ہیں اگر آپ نے یہ پولیسی پیجز نہیں بنائے ہیں تو پہلے پہلے آپ کو یہ پولیسی پیجز بنانے پڑیں گے پولیسی پیجز میں آپ کو پہلے پتا چکا ہوں کہ پولیسی پیجز کیسے بنیں گے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر لگا تھی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے اس بلاغ کے اوپر یہ سارے پالیسی پیجز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں تو یہ کیا کام اپنے کرنا ہوگا اگر آپ نے پالیسی پیجز کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ویڈیوز جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں لیسن نمبر جو ہے وہ سکس سیون یا ایک سو اگرہ یہ سارے لیسنز جو ہے آپ نے پالیسی پیجز کے حوالے سے بتائی تھے کہ آپ نے پالیسی پیجز کیسے بنا رہے ہیں اچھا اس کے بعد نیویگیشن یہ بھی اہم ایشو آتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایمیلاتی ہے کہ آپ کی نیویگیشن صحیح نہیں ہے اس وریا سے آپ کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے اب نیویگیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو تھیم یوز کر رہے ہو وہ سیمپل اور پروفیشنل تھیم لگنی چاہیے ایسی نہیں ہے کہ کوئی بچ صورت وہ بیکار سی تھیم ہوتا کہ آپ لگا دیئے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایزی تو نیویگیٹ ہو ایزی تو نیویگیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر میرے بلاگ کے اوپر تھوڑا سمجھا دوں آپ دیکھیں یہاں پر میں نے جو جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں ہر ایک کے اندر منیوز بنے ہوئے ہیں اسلام کے اندر ہے تو اسلام کے منیوز بنے ہوئے ہیں سائنس کے اندر ہے تو سائنس کے منیوز بنے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر ہے تو ٹیکنالوجی کے منیوز بنے ہوئے ہیں اس ہاں ایسی طریقے سے جو ہے وہ تیم آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو نیویگیٹ کرنا آسان ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاقہ کیا ہوتا ہے جو سی نیویگیشن میں کیا چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو می نیوز اور سپ می نیوز بنایا ہے وہ طرح پر طریقے سے بنے ہونے چاہیے جیسے میں نے آپ کو بھی سمجھایا اس کے علاقہ کوئی یوزلس چیز آپ نے سائیڈ بار یا فٹر وغیرہ میں نہ لگا ہے میں نے تھیم والے جو چپٹر کا اس کے اندر میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بھئی جو تھیم کو کیسے دیزائن کہہ جاتا ہے اور اس تھیم کے اندر تو یوزلس چیزیں تھی وہ میں نے ہٹا دی تھی تو اگر آپ وہ وہ نہیں دیکھا ہے آپ نے تو پہلے آپ یہ لیسن نمبر فور جو ایک کسٹمائز تھیم کا آپ وہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے می نیوز اور سب می نیوز کو ارنج کرنا سکھایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھئی سرچ انجن فرینڈ ہونی چاہیے آپ کی تھیم کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ ریسپورسل تھیم ہونی چاہیے کہ اگر آپ جیسے ہی لوڈ کریں جیسے میں یہاں پر جاکے دن تو ٹیوی لکھتا ہوں اور لکھنے کے پاس جیسے ہی میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ تو فوراں سے جو ہے وہ میرے براؤزر کے اندر اوپن ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں فرینڈ بھی تھیم ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو موبائل کے اندر اوپن کرنا چاہیے تو دیکھیں اب اگر میں یہاں پر میں نے ایک براؤزر کے اندر میں نے اس کو کھولا ہوا ہے اور اگر میں اس کو موبائل فرینڈ بھی دیکھنا چاہوں تو اس کو ہم لے آتے ہیں موبائل موڈ کے اندر جیسے آپ اس کو موبائل موڈ کے اندر لے آتے ہیں تو اس کا کچھ انٹرفیس ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ یہ مطلب ایک موبائل فرینڈ بھی تھیم ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر نہیں بتا رہا ہے مختلف فون کے موڈل دیئے ہوئے ہیں اگر آپ کسی بھی فون کے اندر اس کو اوپن کرنا چاہے تو دیکھیں یہ اوپن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہم اس کو پر لوڈ کرتے ہیں لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے موبائل کے اندر اคน ہو رہی ہے مطلب آپ کی تھیم جو ہے وہ جو آپ تھیم سے لکٹ کر رہا ہوں کیوں موبائل کے اندر بھی پروپرک کھل رہی ہے یا نہیں کھل رہی ہے اگر موبائل فرینڈلی4 یا ٹیسٹو پفرینڈ نہیں ہے یا آپ دیکھیں یہاں پر یہ موبائل ٹھل گئی ہے تو میں بس یہ بوہوں کہ آپ کی تھیم جو ہے وہ موبائل فرینڈلیounds ہونی چاہئیے کیونکہ کچھ بھی کوئی بھی لوگ بندہ سرچ کرتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کے طرح سرچ کر رہا ہے اور بہت سارا لوگ تو موبائل کے ذریعے بھی اس کو سرچ کرتے ہیں تو اگر آپ کی موبائل فرینڈ ہی ہوگی تو موبائل کے براؤزر کے اندر اور موبائل بکل کے اندر بھی وہ آپ کو دے دے گا اس کو اور اس کے بعد یہ فاسٹ لوڈنگ ہے آپ کا جو لوگ ہے وہ لوڈنے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے وہ بیسیکلی ایک انٹرنٹ کی سپیڈ کے اوپر میں تھا انٹرنٹ کی سپیڈ پراپٹر طریقے سے ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا لوگ لوڈنے میں ٹائم لے رہا ہے تو مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بہر ہم لوگر کے پاس تو گوگل کا سرور ہے وہ تو فورنسز کو لوڈ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں بڑھتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ الائنمنٹ الائنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو جو چیزیں آپ نے اپنے براو کے اندر رکھی ہیں وہ ساری چیزیں پراپرلی طور پر الائن ہونی چاہیے الائن کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ اگر میں کچھ بھی پوسٹ کھولنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ وہ پراپرلی ہے اس کے منیوز سب منیوز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی طور پر الائن ہونی چاہیے کچھ ٹیڈی میڈی یا ایسی چیزوں اسے بچے اور میں یہاں پر اس پوسٹ کو کول رہا ہوں اس پوسٹ کو ٹھڑا اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی الائنمنٹ کیسی ہے مطلب میں نے اردو لکھی ہے تو اردو والی سائٹ سے ہونی چاہیے اگر میں انگریش لکھوں تو انگریش والی سائٹ سے الائنمنٹ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں اردو اور وہ شروع ہو رہی ہے انگریش والی سائٹ سے تو یہ چیزیں بھی ایشو کرتی ہیں تو آپ جس لینگویج کے اندر لکھ رہے ہیں آپ اس کو طرح دیکھیں کہ کیا وہ اس کی الائنمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ اس حساب سے نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں اردو اور وہ جو ہے وہ اسٹار اور یا انگریش والی سائٹ سے تو یہ جو ہے وہ ایک خراب الائنمنٹ ہوں گی اور اس وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد ریڈیبلیٹی ریڈیبلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بلوک کے اندر جو کارٹینٹ ہے وہ ایسی تو ریڈ ہے یا نہیں ہے خیرال یہ تو کوئی ایسیو نہیں ہے اگر کوئی چھوڑے گا تو لازمی صحیح بات Adriیبلی ہوگا اس کے علاوہ جو pairs آپ کے بنے ہیں اس صحیح الطرح سے بند کر رہے ہیں مثلا اگر آپ نہیں بنائے تو کوئی ایسیو نہیں ہے اگر آپ بنائے ہیں تو کیا وہ صحیح طرح سے لنک ہے 이용 فيے اسلام کے اوپر کیا میں نے نماز کے اوپر کیا نماز کے اوپر کھلک کرنے کے بعد میں میں دیکھ رہا کہ نماز پوست ہمارے پاس شو ہو ہی ایک سائنس کے اوپر کلک کرتا ہوں ہمینے اگر ایفری ڈیسائنس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اگر ایفری ڈیسائنس پسٹ ہے کہ ہمانے ہی اگر ہی کام کر رہی ہیں تو اس کام مطلب میرا ڈلاپ ڈاؤن میں نہیں سہی کام کر رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں گو اگر آپ کی ویلیڈ پوسٹس تین سے کم ہے تو آپ اپلا ہی نا کریں گے پہلے سب سے پہلی بات ہے کہ ویلیڈ پوسٹوں کے اندر آپ کی ویلیڈ پوسٹوں کی تین سے کم تیس ہونی چاہیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ویلیڈ پوسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں تو جیسے ہی آپ گوگل سرچ کنٹرول کو کھولیں گے تو کھولنے کے بعد آپ جیسے ہی کوریج کے آفشت پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو بتائے گا ویلیڈ پوسٹوں کی تعداد کہ آپ کی ویلیڈ پوسٹ کتنی ہیں تو یہ جو ویلیڈ پوسٹ ہے ان کی تعداد کم اس کم جو ہے وہ تیس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو پوسٹ ہیں وہ تقریباً چالیس سے اوپر ہونی چاہیے جو کل سرچ کنسول کے اندر ہیں وہ چالیس پوسٹیں اندیکس ہونی چاہیے بہرال اگر ویلیڈ نہیں ہے اور اس کے ایک سلوڑن میں آ جاتی ہے تو یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی پوسٹ کم اس کم چالیس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا سائٹ میٹ جو ہے وہ بھی سب میٹ ہونا چاہیے آپ نے سائٹ میٹ بنایا ہے وہ سائٹ میٹ بھی آپ نے یہاں اگر سرچ کنسول کے اندر اس کو انڈیکس کروانا پڑے گا اس کو سب میچ کروانا پڑے گا نہیں تو آپ کی جو پوسٹ ہیں وہ انڈیکس نہیں ہوں گی اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو بھی سوشل میڈیا آئیکنس رکھے ہوئے کیا وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے لنک ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پر سوشل میڈیا کے صرف تین آئیکن رکھیں ہوں اور وہ یہ تینوں آئیکن میرے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہوئے پڑے ہیں اگر میں یہ فیس بک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈاریکٹ مجھے فیس بک کے دندگی والے پیڈز کے اوپر لے کی جائے گا تو آپ کی جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں یا ڈاؤنٹ مینیو میں ہیں وہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ ڈنک کرنے ہوں گے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دندو ٹی وی کا جو پیج ہے وہ جیسے اوپن کی ہے تو فیس بک کے اوپر یہ جو پیج ہے وہ لوڈ آنا اسٹارڈوں کے آئے تو جتنے بھی آئیکنس ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی تھی ہونی چاہیئے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ موبائل فرنٹ ہی ہونی چاہیئے یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کے بعد تیسری اور آخری بات یہ آتی ہے کہ میں ٹریفک کتنا ہونا چاہیئے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کتنے ٹریفک کے بعد ہمیں اپروول ملتا ہے تو دوستو ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے گوگل والوں نے بولا ہے ہمیں ٹریفک سے کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں آپ کے صرف کانٹینٹ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنا جو کانٹینٹ پہ وہ نیٹ اور کلین کانٹینٹ رکھیں اور اپنا جتنا بھی کانٹینٹ ہو سکتا ہے آپ وہ رکھیں آپ کی ٹریفک کوئی ایشو نہیں ہے جتنے بھی لوگ آپ کی بڑا کے اوپر آتے ہیں تیس چالیس پچاس سو پانچ سو نو ایشو ٹریفک کوئی بھی ایشو نہیں ہے گوگل والوں نے کلیئر بٹا کیا ہے اس کے بعد آپ کی عمر تقریب آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہونی چاہیئے آپ آپ کی عمر اگر 18 سال سے کم ہے تو آپ اس کے ایڈسنس کے لئے ائر نہیں ہے کیونکہ ایڈسنس والے آپ سے آپ کی شناکتی کو پاپی ضرور مانگیں گے آپ کا کوئی بھی چیزیں ٹریفنگ لائسن پاسپورڈ یا کوئی بھی ڈاکیمنٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں تو اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ یہ کام اسٹارڈی نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آخری جو اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بلوگ بنایا ہے جو بھی آپ نے ڈومین خرید کیا ہے یا کچھ بھی ہے گوگل والے کبھی بھی آپ کو اپروون نہیں دیں گے جب تک وہ تین سے چار مہیں ہیں پرانا نہیں ہوتا یہ بات بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا ڈومین اگر آپ کا بلوگ کمس کم تین سے چار مہینے پرانا نہیں ہے تو گوگل والے آپ کو اپروون کبھی بھی نہیں دیں گے اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی گوگل کے پاس کوئی ایڈورٹائزر آتا ہے اور ایڈورٹائزر ان کو ایڈورٹائز کرنے کے لئے کچھ بھی دیتا ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہماری چیزیں ایڈورٹائز کریں گے تو آپ صرف ان ان بلوگ کے اوپر یا ان ان سائٹ کے اوپر ایڈورٹائز کریں گے جو کم از کم تین سے چار مہینے اچھے مہینے پرانے ہونے چاہیے جو بلکل نیو ہے ان کے اوپر ٹریفک نہیں آتا اس وجہ سے آپ یہ جو چیزیں ہیں ہماری وہ ایڈورٹائز نہ کریں تو گوگل والے آپ کے جو بلوگ کے اوپر کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں کریں گے وہ اس لیے آپ کو ایڈسنس کا اپروول بھی نہیں دیں گے تو دوستو کنٹینیو رکھیں جب تک آپ کا جو ڈومین میں وہ تکریبنٹ تین سے چار مہینے پرانا ہو جائے گا تو آپ کو ضرور ضرور ایڈسنس کے اپروول مل جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے مہین میں جتنے بھی سوال ہوں گے وہ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کبھنٹ سیکشن میں لکھتے میرے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایڈسنس کے حوالے سے کیا ایشیوز آ رہے ہیں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل اپی سبسکرائب نہیں کیا آئے تو ہمارا چینل اپی سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں میں یاد رکھیں مجھے اجانت دیجئے اللہ حافظ موسیقی